السلام علیکم سلام اسٹیٹ این بیلڈرز کے پلانٹ فارم سے میں محمد عمر جمبیل امید ہیں آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو جس پریسنٹ کا وزٹ کروا رہے ہیں یہ گولف سے قریب ترین پریسنٹ ہے اور پانچ سو گز کا پریسنٹ ہے لندن بریج بالکل کروس کرنے کے بعد یہ پریسنٹ آ جاتا ہے ٹوینٹی سیون اے اس پریسنٹ کے اندر جتنی تیزی سے ریٹس پڑے ہیں فائف ہنڈرڈ سکویر یارٹ کے اس کی مثال اپنی آپ ہے اور اس کے اندر اگر ہم اس کا موازنہ کریں پریسنٹ تھرٹی تری کے ساتھ یا پھر گولف کے ساتھ تو اس وقت بھی گولف کے اندر آپ کو لوب روڈ پہ بیک والی سائٹ پہ تقریبا نائنٹی کے اندر پلوٹ مل جاتا ہے لیکن یہاں پر اس وقت بھی پلوٹ کی قیمت تقریبا کروڑ کے قریب نظر آتی ہے اور اگر پچھلے دنوں ہی تین مہینے پیچھے ہی چلے جائیں تین ساڑھے تین مہینے آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کو تقریبا سکسٹی سکسٹی فائنف کا ریٹ یہاں پر نظر آتا تھا تو وہ تمام حضرات جنہوں نے یہاں پر پلوٹ لیے تھے اس وقت ان کے جیک پوٹ لگ چکے ہیں اور وہ تقریبا ان پلوٹ کی قیمتیں جو اس وقت ہیں وہ ایک کروڑ بیس لاکھ ایک کروڑ پچیس لاکھ ایک تیس اور اس سے بھی اب اوف اور اسی ریشو کے درمیان ہمیں نظر آتی ہیں اور اسی وقت مارکٹ کے اندر بھی اس ریٹس کے اندر بہت سی بائنگ ہو رہی ہے اور ان ریٹس کے اندر جو کہ ہماری اسیسمنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان ریٹس میں مزید اضافہ ہونا ہے اس کی چند وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قریب تنین جو پریسنٹس آ جاتے ہیں چاہے ہلز آ جاتا ہے بحریہ ہلز سے ہی اگر آپ اس کا مباز نہ کریں تو بحریہ ہلز کے اندر جو ریٹس اس وقت موجود ہیں ان ریٹس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس پریسنٹ کے اندر پلوٹس جو ہیں وہ سستے ہیں اسی طرح سے گولف کے اندر جو مین جنا کے پاس پلوٹس ہیں وہ آپ کو دو دو کروڑ میں نظر آتے ہیں اور کچھ جگہ پہ آپ کو دیڑھ کروڑ کا ریٹ بھی ملتا ہے لیکن یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ اس سے کم نظر آتا ہے دیڑھ کروڑ سے کم نظر آتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اس وقت بائنگ اور سیلنگ سب سے زیادہ چل رہی ہے سیکنڈ آپشن اس کی وجہ یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن بہت ہو رہی ہے اور اس کنسٹرکشن کی وجہ سے بھی لوگوں کا رجحان یہاں پہ نظر آتا ہے اس کی فیسنگ جو بنتی ہے وہ ستائیس کے بان ٹوینٹی ویو سکویری آرٹ کو فیسنگ بنتی ہے یہ گولف کو بھی ٹیچ کرتا ہے اور اگر آپ اسی لنڈن بریج کو سیدھا لیتے ہوئے جاتے ہیں تو علی و لگ کروس کرتے ہوئے آپ لیون بی ٹین بی اور ان پریسنٹس میں پہنچ جاتے ہیں ڈیولیپمنٹ کے کام کی بات کریں تو وہ آلموسٹ ہمیں مکمل نظر آتا ہے اور بہریہ نے اس کے بہت سے ایریاز میں پزیشن بھی دے دیا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اب کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے اور ویلاس کی کنسٹرکشن ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہے جس بھی پریسنٹ کے اندر اس پریسنٹ کے اندر جو ریٹس ہیں ان میں بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگ جاتا ہے اور اسی تناظر میں آپ اس کا اگر دیکھیں گے تو اسی طرح سے جو چھبیس اے میں ریٹس بڑھے وہ بھی اسی وجہ سے بڑھے پریسنٹس تھرٹی لیون کے اندر ریٹس جو بڑھے وہ اسی وجہ سے بڑھے تھرٹی فور میں جو ریٹس بڑھے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے بڑھے ہیں اور اس وقت جو بہریہ کے اندر جو ریٹس انکریز ہونے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں تو ایک انویسمنٹ کی ہب نظر آتی ہے اور لوگوں کا رجحان ہمیں یہاں پہ کافی زیادہ نظر آتا ہے اسی طرح سے اس کے اندر جو پہلے معاملات ہیں دسپیوٹڈ ایریا کے وہ تمام بھی حل ہو چکے ہیں اور اب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا پلوٹ کہاں پہ ہے کس جگہ پہ بائنگ کر رہے ہیں کس جگہ پہ سیلنگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کی انٹرسٹ یہاں پہ زیادہ موجود ہے تو وہ تمام حضرات جو کہ اس وقت یہاں پہ سیل کرنا چاہتے ہیں اور مووو آن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپشنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ تمام حضرات جو کہ اس وقت یہاں پہ بائنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آپشنز موجود ہیں تو اگر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایک اچھا ریٹن آف انویسمنٹ دلوا سکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ تمام حضرات جو کہ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید ایسی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی